دنیا میں سوشل میڈیا کا کریز بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے آج سبھی لوگ سوشل میڈیا کے دیوانے ہیں اور اسی کے چلتے ٹک ٹاک نے پوری دنیا میں تباہی مچا رکھی ہے ٹک ٹاک کے دنیا بھر میں ایک اشاریہ چار بلین یوزرز مہانہ بڑھتے ہیں آج سبھی لوگ بچے ہو یا بوڑھے ٹک ٹاک پر سبھی فیمس ہونا چاہتے ہیں لیکن کیا آپ کو پتا ہے کہ ٹک ٹاک کو کس نے بنایا تھا اور اس کے پیچھے بنانے کی کیا وجہ رہی ہوگی ڈوکومنٹری جنکشن ٹی وی کی ویڈیوز میں آپ سب کو ایک بار پھر سے خوش آمدید یہ نوجوان جس کی شکل آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں یہ آدمی چائنا کا نائنٹھ امیر ترین انسان ہے جس کا نام زینگ یمنگ ہے آپ یقین نہیں کریں گے کہ اس کی عمر ابھی صرف چھتی سال ہے دوہزار آٹھ میں اس شخص نے مایکروسوفٹ جوائن کیا لیکن وہاں اس کا زیادہ دل نہ لگ سکا اور اس نے فیفو نامی کمپنی جوائن کر لی لیکن یہ کمپنی نہ چل سکی اور زینگ جابلس ہو گئے اس کے بعد انہوں نے ایک ذاتی کمپنی بنائی جس کا نام نائنٹی نائن فین رکھا گیا جس کی وجہ سے دوہزار گیارہ میں اس کی زندگی مکمل طور پر تبدیل ہو گئی زینگ نے نوٹس کیا کہ دنیا بھر میں کمپیوٹر سے زیادہ لوگ موبائل کا استعمال کر رہے ہیں اس چیز کو ذہن میں رکھتے ہوئے زینگ نے دوہزار بارہ میں وائر ڈیمز نامی کمپنی بنائی اور یہی وہ کمپنی تھی جس سے ٹک ٹاک ایپ وجود میں آئی لیکن ٹک ٹاک بنانے سے پہلے اس کمپنی کی سب سے پہلے موبائل اپلیکیشن لانچ کی گئی تھی جس کا نام ہونٹوز آئی تھا یہ اپلیکیشن بری طرح سے فیل ہو گئی یہاں تک کہ چائنہ کی حکومت نے اس کو پوری طرح سے بین کر دیا لیکن اس نے حمد نہیں ہاری اور اپنی پوری طاقت کے ساتھ پھر سمیدان میں اترا اور ایک ایسی اپلیکیشن بنائی جو کہ چائنہ کے لوگوں کو دن بھر کی خبروں سے آگاہ کرتی رہی لیکن یہ اپلیکیشن بنانے کا خرجہ بہت زیادہ تھا لہٰذا اس نے انویسٹرز دھوڑنا شروع کر دیئے لیکن ایک بار پھر سے زینگ کی قسمت نے اس کا ساتھ نہ دیا اور سب انویسٹرز نے اس کو ٹھکرا دیا مائیکروسوفٹ جیسی کمپنی میں ایک اچھی خاصی نوکری چھوڑ کر زینگ اب دردر کی ٹھوکرے کھانے پر مجبور تھا لیکن دوہزار بارہ میں ایک انویسٹرز زینگ کی کمپنی میں پیسے لگانے کے لیے تیار ہو گیا ان پیسوں سے زینگ نے ٹوٹیو نامی ایک اپلیکیشن بنائی جس کو ایک کروڑ تیس لاکھ لوگ استعمال کرنے لگی اس اپلیکیشن کو چائنہ کی زیادہ تر آبادی استعمال کرنے لگی اور زینگ کو اپنی زندگی کی پہلی کامیابی مل گئی اب آتے ہیں حال یا دور کی مشہور ترین اپلیکیشن ٹک ٹاک کی طرف سپتمبر دوہزار سولہ میں زینگ کی کمپنی نے ڈاؤن نامی ایک اپلیکیشن بنائی یہ اپلیکیشن دراصل ٹک ٹاک کی تھی جسے چائنہ میں ڈاؤن کہا جاتا تھا دیکھتے ہی دیکھتے یہ اپلیکیشن چائنہ میں بہت مشہور ہو گئی اور کروڑوں لوگوں نے اس اپلیکیشن کو استعمال کرنا شروع کر دیا اب زینگ نے سوچا کیوں نہ اس اپلیکیشن کو پوری دنیا میں مطارف کروایا جائے اسی وجہ سے دوہزار سترہ میں ٹک ٹاک کے نام سے ایک اپلیکیشن پوری دنیا میں لانچ کر دی گئی لیکن اس وقت ٹک ٹاک سے ملتی جلتی ایک اور اپلیکیشن دنیا میں پہلے سے موجود تھی اور پہلے سے مشہور بھی تھی جس کا نام میوزیکلی تھا اب یہ بات تو ظاہر ہے جب تک میوزیکلی ایپ موجود تھی ٹک ٹاک کا مشہور ہونا بہت زیادہ مشکل تھا لہٰذا زینگ نے میوزیکلی نامی اپلیکیشن کو ڈیڑھ سو ارب ڈالرز میں خریدا اور اس کے تمام یوزرز کو ٹک ٹاک میں مرچ کر دیا اس کا مطلب دنیا میں ٹک ٹاک کا اب کوئی بھی بڑا کامپیٹیٹر موجود نہیں رہا آج ٹک ٹاک پچھتر زبانوں میں اویلیبل ہے اور دنیا کی سب سے زیادہ مشہور ترین اور استعمال ہونے والی اپلیکیشن ہے اور اسی وجہ سے زینگ یمینگ اب چائنہ کے امیر ترین انسان بن چکے ہیں اور اس کی دولت کی مالیت پچاس بلین ڈالرز ہے زینگ یمینگ انتالیس اشارہ تین بلین ڈالرز کے ساتھ چائنہ کی ہورن رچ لسٹ میں پہلے نمبر پر ہیں ناظرین آپ اس سوشل میڈیا پر چلنے والی سب سے زیادہ وائرل ایپ کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں امید ہے ناظرین آپ کو آج کی ویڈیو بے حد پسند آئی ہوگی اس ویڈیو کو مزید لائک اور شیئر کریں اور ڈاکومنٹ ریجنکشن ٹیلی کے جینل کو سبسکرائب کریں